بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ریکس بگونیا کی بہت ہی اچھی روٹنگ کے لیے کہ اس کے روٹس بہت اچھی طرح سے ڈیولپ ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس منت میں اس کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں اور آپ کو اس کا بلکل بیسٹ ریزلٹ ملے گا اس کی کٹنگ میں سیپٹیمبر اکتوبر میں لگاتی رہتی ہوں اس کی ریکس بگونیا کی جتنی بھی ویرائٹیز ہیں ان سب کی کٹنگ ابھی آپ لگا سکتے ہیں میرے پاس جتنی بھی ویرائٹیز ہیں آج آپ کو میں ان کی کٹنگ لگانا سکھاؤں گی کہ ہم ان کی کٹنگ کیسے لگا سکتے ہیں اور کیسی سوائل میں اور اس کی ہم کیر کیسے کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس کی کیر بہت ہی آسان ہے صرف کچھ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے پھر ہمارے کوئی بھی پلانٹ خراب نہیں ہوتے اور بہت ہی اچھی طرح سے گروت ان کی ہوتی رہتی ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے اگر آپ بگنرز نہیں ہیں تو بھی آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بیسٹ ہے جن کے پاس ریکس بگونیا کی ویرائٹی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی ویرائٹی ہو تو ان کے وہ اسی طریقے سے کٹنگ کو گرو کر سکتے ہیں جو طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ان کو اچھی اس کی جو لیوز ہے اس میں دیکھیں کتنی شیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ میرے پاس ویرائٹی ہے ایک اس میں اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ اس کو برائٹ لائٹ میں رکھیں گے تو اس کی کلر چینج ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ڈاریک سن لائٹ میں تو آپ نے ریکس بگونیا کو بلکل نہیں رکھنا لیکن اگر کچھ ایک گنٹے کی ڈاریک لائٹ پیس پہ آئے تو پھر اس کی کلر چینج ہوتے ہیں ایک یہ گول لیوز والے ریکس بگونیا ہے میرے پاس یہ دیکھیں فرینڈ اس کے یہ نیچے سے میرون کلر کا ہوتا ہے اوپر سے گرین اور اس میں کافی ساری ویرائٹیز ہوتی ہے لیکن میرے پاس تین چار ویرائٹی ہے ایک یہ والی ویرائٹی ہے میرے پاس اس پہ بھی وائٹ وائٹ ڈارٹس ہے نیچے سے میرون ہے اوپر سے گرین کلر کا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت بگونیا کا پلانٹ ہے تو اس کی بھی کٹنگ ابھی آپ اکتوبر میں لگا سکتے ہیں اور آپ کو بالکل ہی ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ میں لے گا لیکن طریقہ آپ نے جس طریقے سے میں لگاؤں گی کٹنگ کو تو اسی طریقے سے آپ نے کٹنگ کو گروہ کرنا ہے اور اسی سوائل میں اگر آپ نے صرف سمپل مٹی لی تو اس میں پھر مشکل ہے آپ کی کٹنگ کا گروہ ہونا یہ دیکھیں فرین کتنا خوبصورت یہ بھی پلانٹ ہے ریکس بگونیا کا یہ پرمنن پلانٹ ہے بلکل ختم نہیں ہوتا اگر آپ ایک دفعہ لے آئے اپنے گھر میں تو اس کو پھر دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے میں نے کافی زیادہ ایک ہی چار انچ کی کٹنگ میں لے کے آئی تھی کہیں سے اور اس کے میں نے کافی سارے پلانٹس بنا لیے یہ دیکھیں فرین اس کی جو نیچے کے لیوز ہے آپ نے اس کو نیچے سے ہٹا دینا ہے جو بھی جب بھی آپ کسی پلانٹ کی کٹنگ لگائیں گی تو اس کے نیچے کے جو چار تین چار لیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے ریموف کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جب آپ ہٹا دیں گی تو کچھ جو سکولنٹ ہوتے ہیں اس کی مٹی چینج ہوتی ہے پرمننٹ پلانٹس کی مٹی چینج ہوتی ہے لیکن کٹنگ کے لیے آپ نے صرف سمپل مٹی کبھی بھی نہیں لینی صرف مٹی میں آپ کی کوئی بھی کٹنگ نہیں گروہ ہوگی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس جس میں آپ نے مٹی کٹنگ لگائی ہے جس مٹی میں تو اس کو آپ نے بلکل سوکنے نہیں دینا اگر آپ کی مٹی سوک جائے گی تو اس میں پھر آپ کی کٹنگ گروہ نہیں ہوگی کٹنگ کے لیے آپ نے میڈیا ہمیشہ مویسٹ رکھنا ہے تو اگر مویسٹ ہوگی آپ کی سوائل تو آپ کی کٹنگ جلدی گروہ ہوگی اس میں روٹنگ جلدی سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں فرینڈ اس کی کٹنگ تو بہت ہی جلدی رکھتی ہے میں نے کافی ساری کٹنگ لگائی ہے اور آپ کو میں نے ایک کٹنگ دکھائی بھی ہے جس کی روٹس آئے ہیں کچھ ہی دنوں میں اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ایک اور ویرائٹی ہے یہ بھی میں کسی سے چوٹی سی کٹنگ لے کے آئی تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی اچھی گروہ ہوئی ہے ریکس بگونیا میں کافی ساری ویرائٹیز ہوتی ہے لیکن میرے پاس یہ کچھ ویرائٹی ہے تو اس کی بھی گروہ ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے چل رہی ہے تو یہ بھی جب توڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اس کی بھی میں کٹنگ لگاؤں گی یہ ابھی بہت چوٹے پورٹ میں ہے اس کا پورٹ میں چینج کروں گا کے لیے بھی آپ نے بارہ انچ کا پورٹ لینا ہے تو اس کی گروہ بھی جلدی ہوگی زیادہ ہوگی اور پلانٹ آپ کا بوشی ہو جائے گا تو اس کی بھی کٹنگ اسی طریقے سے لگی گی جس طریقے سے میں ابھی دوسرے ریکس بگونیا کی کٹنگ لگاؤں گی یہ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کچھ دن پہلے ہی میں نے ریکس بگونیا کی کٹنگ لگائی تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بالکل اس کی اچھی گروہ ہو رہی ہے اس میں نیو لیوز بھی نکلے ہیں اور کٹنگ بالکل سکسیسفل ہوئی ہے اس لیے کیونکہ اگر نیو روٹس نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اوپر سے لیوز بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے مٹی کونسی لی ہے یہاں پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم مٹی کیسے لیں گے ریکس بگونیا کے پلانٹ کے لیے کٹنگ کے لیے بھی اور پلانٹ کے لیے بھی سیم چیز ہے یہ ہے لیو کمپوسٹ اگر آپ کے پاس لیو کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی کمپوسٹ آویلیبل ہے تو وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے کوکوپیٹ اور سینڈ بھی مکس کرنی ہے اس کے علاوہ فرینڈ آپ اس میں اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ نہیں ہے تو پھر صرف کمپوسٹ مٹی اور سینڈ لے لے تو اس میں ہلکی سی مٹی ہے لیکن زیادہ لیو کمپوسٹ ہے اور سینڈ بھی توڑی سی ہے تو اس میں میں نے جو کٹنگ لی ہے ریکس بگونیا کی وہ پہلے میں لگا لوں گی اس کی جو پہلی ورائٹی ہے دوسری جو ریکس بگونیا کی ورائٹی ہے وہ بھی میں اسی میں گرو کروں گی اب یہ دیکھیں فرینڈ اس کی جو لیوز تھے نیچے سے میں نے ہٹا دیئے تھے اور یہ باقی لیوز میں چھوڑ دوں گی یہ بھی خراب نہیں ہوں گے لیکن صرف اس کا آپ یہ خیال رکھا کریں کہ جب تک اس کی روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی آپ لیوز کے اوپر سے پانی جب تک کٹنگ کی گروت سٹارٹ نہیں ہوتی تو اوپر سے آپ پانی نہ دیا کریں صرف پوٹ میں پانی دیا کریں ابھی آپ کو میں یہ ایک پوٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہے ریکس بگونیا کی ایک اور ورائٹی جو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں فرینڈ اس کے لیوز بھی بہت خوبصورت ہے اور چوٹے سے پوٹ میں بھی کتنی اچھی اس کی گروت ہو رہی ہے تو اس کی بھی مٹی میں نے کمپوسٹ سینٹ مٹی اور یہ تین چیزیں ہی لیے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنے اگر کوکوپیٹ ہے تو وہ بھی آپ توڑی سی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کی آپ اس طرح ایک چوٹی سی کٹنگ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے اس کی ایک چوٹی سی کٹنگ لی ہے آپ کے پاس جو بھی ورائٹی ہے اس کی آپ اسی طریقے سے کٹنگ لے لے تو اس طرح اگر آپ اس کی کٹنگ لیں گے تو اس کی گروت بھی اچھی ہوگی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ بشی ہو جائے گا اور جو آپ نے کٹنگ لی ہے اب آپ یہ دیکھیں کتنے اچھی اس کی روٹنگ آئی ہے اس کے ساتھ روٹس ہوتے ہیں جن کٹنگ کے ساتھ روٹس ہوتے ہیں تو اس کو پھر آپ بہت ہی آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اس کو آپ اسی مٹی میں ابھی میں اس کو لگا لوں گی اور اس کو پھر آپ نے یہاں پہ آپ نے اس بات کا تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس کو اگر مویس نہ ہو تو تب بھی آپ اس میں کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ کٹنگ کو لگا لیں گے تو اس کو ایک دفعہ آپ نے اچھی طرح سے پانی دینا ہے پھر آپ نے دوسری بار بہت جلدی جلدی اس کو پانی نہیں دینا اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو دو تین دن کے بعد ہی تین چار دن کے بعد ہی پانی دینا ہے پانی آپ نے جلدی جلدی پھر نہیں دینا کیونکہ ابھی ونٹر ہے موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو اس لیے اس کی مٹی جلدی نہیں سوکے گی اگر مٹی جلدی سوک جاتی ہے تو تب ہی آپ نے پھر اس کو پانی دینا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کٹنگ کو لگائیں گی تو آپ کی کٹنگ کبھی خراب نہیں ہوگی جو بھی آپ کے پاس پرمننٹ پلانٹس ہے تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے تو اس میں ابھی آپ دیکھ سکیں گی کچھ دنوں کے بعد میں اس کا آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گی اس کو آپ نے شیڈ میں رکھ دینا ہے شیڈ میں رکھنے کے بعد آپ نے چار پانچ دن کے بعد پانی دینا ہے اگر مٹی سوک جائے تو تب آپ تین دن کے بعد بھی دے سکتے ہیں اگر مٹی سوک نہ جائے تو اس کے بعد آپ چار پانچ دن کے بعد بھی پانی دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ تین دن کے بعد ہی پانی دے پہلے آپ مٹی کو چیک کریں گی مٹی اچھی طرح سے سوک گئی ہے تو تب آپ پانی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں فریند یہ ایک اور پوٹ ہے اس میں ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس کی کلر چینج ہے کیونکہ اس پہ ڈارے زیادہ برائٹ لائٹ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں اوپر والے بالکل گرین ہیں اور نیچے والے میرون کلر کے ہیں تو اس طرح اگر آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ ریکس بیگونیا کو رکھیں گے تو اس کی جو کلر ہے وہ چینج ہوں گے آج کی ویڈیو فرینڈ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کسی بھی پلانٹ کے بارے میں آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ